موسیقی آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایک ایسی مشہور و معروف شخصیت کے بارے میں بتائیں گے جس کے نام کی زبردست دھوم نہ صرف پاکستان میں تھی بلکہ غیر ملکی ذرائع بلاک بھی ایک عرصہ تک اس شخص سے متعلق سنسنی خیز معلومات نشر کرتے رہے آج ہم آپ کو محمد خان درنالیہ کے بارے میں بتائیں گے محمد خان درنالیہ نے حکومت کے خوتے ہوئے اپنی الگ حکومت قائم کر رکھی تھی وادیہ سون تحصیل چکوال تحصیل پنڈی اور تلہ گھنگ میں صرف اسی کا حکم چلتا تھا ان علاقوں پر مشتمل اس نے اپنی ریاست بنا رکھی تھی جس کا یہ بیتاج بادشاہ تھا عدالتیں قائم تھیں سینکنف سپاہی اور ہزاروں کا رندے تھے جن میں بیشتر مسلح ہوتے علماء کرام کی موجودگی میں بقاعدہ ملزموں کے مقدمات کی سماعت ہوتی پیسلے سنائے جاتے اور موقع پر اپنے سامنے عمل درامت کرایا جاتا تھا اکبارات میں اس شخص کو وادیہ سون کا بیتاج بادشاہ لکھا جاتا تھا اس کی دہشت کا یہ عالم تھا کہ ایک طویل عرصہ تک سرگودہ سے راولپینڈی کو رات کے وقت بسیں نہیں چلا کرتی تھی یہ اپنے دور کا نامی گرامی اور خطرناک ترین شخص محمد خان ڈاکو کے نام سے مشہور ہوا محمد خان کو مختلف مقدمات میں پانچ بار سزائے موت اور ایک سو پچاس سال قید با مشکت کی سزا ہوئی محمد خان کا تعلق زلہ اٹک تحصیل تلہ گنگ کے ایک گاؤں ترنال سے تھا جس کی آبادی میں زیادہ تر عوان اور سید آباد ہیں محمد خان کے دادا فوج میں دفع دار تھے پہلی جنگ عظیم کے وقت اس کے والد ملک لال خان فوج کے شعبہ رسالہ میں ملازم تھے جو ملازمت کے بعد زمینوں کی دیکھ بال کیا کرتے تھے ذریعی رقبہ کافی تھا اور بڑی خوشخالی سے زندگی بسر ہو رہی تھی محمد خان کا گھرانہ کٹر دینی گھرانہ تھا جس میں ایک بہن اور پانچ بھائی شامل ہیں محمد خان کے تین بڑے بھائی فوج میں ملازم تھے جس کی وجہ سے محمد خان کو بھی بچپن ہی سے فوج میں جانے کا شوق تھا انیس سو چالیس میں دوسری جنگ عظیم لگی تو اس وقت محمد خان کی عمر چودہ برس تھی اس کے ایک چچا ملک اللہ یار خان ان دنوں یوپی میں تھے اور سیدن راجبوت یونٹ میں حوالدار تھے وہاں کھلی برتی جاری تھی محمد خان کو بھی فوج میں برتی ہو کر خدمات سر انجام دینے کا بہت شوق تھا اور اسی شوق کے حصول کی خاطر وہ اپنے چچا کے پاس یوپی چلا گیا اور فوج میں سپاہی کی حیثیت سے برتی ہو گیا کچھ عرصہ بعد اس کے عہدہ میں ایک درجہ ترقی ہو گئی اور انیس سو سنتالیس میں پاکستان بننے کے بعد اسے اٹھاون پنجاب ریجمنٹ میں ٹرانسفر کر دیا گیا اس کے بعد کافی وقت کشمیر کے محاذ پر بھی گزارا محمد خان کے ہندان کی کسی کے ساتھ بھی جدی پشتی دشمنی نہ تھی اور زندگی بڑے سکون سے بسر ہو رہی تھی انیس سو پچاس میں محمد خان دو ماہ کی چھٹی لے کر گھر واپس آیا تو حالات کے بے رہم سائے اس پر بھوکی چیلوں کی طرح منڈلانے لگے ترنال گاؤں کے نمردار ملک لال خان اور محمد خان کے بڑے بھائی خاشم حان کی سیاسی دھڑے بندیوں کی وجہ سے آپس میں انبن ہو گئی نمردار جس دھڑے کی سپورٹ کرتا تھا خاشم حان اس کے محالف دھڑے کا حمایتی تھا اس وقت الیکشن کا معاملہ چل رہا تھا اور ایک بڑی سیاسی شخصیت نمردار کی پشت پناہی کر رہی تھی سردیوں کا موسم تھا رات کے بارہ بچ رہے تھے محمد خان اپنے گھر والوں کے ہمراہ کسی بھی سازش سے بے نیاز اپنے گھر میں سو رہا تھا اس کی چھٹی ختم ہونے میں ابھی تین دن باقی تھے کہ نمردار لال خان نے پولیس سے ساز باز کر کے ایک ڈراما کھیلا اور اپنے تین آدمیوں کو اسلحہ دے کر اپنے ہی گھر پر فائرنگ کرنے کا کہا یہ حویلی گاؤں کے وسط میں واقع تھی ہر طرف سناٹا چھایا ہوا تھا لوگ اپنے گھروں میں نین کے مزے لوٹ رہے تھے آدھی رات ہوئی تو گولیاں چلنے کی آوازیں آنا شروع ہو گئی کوئی نہیں جانتا تھا کہ گولیاں کیوں چل رہی ہیں صبح ہوئی اور پولیس موقع واردات پر پہنچی تو محمد خان اور خاشب خان پر دفعہ تین سو ساتھ ارادہ قتل اور دفعہ تین سو بانوے دکیتی کا نامزت پرچہ درج کر دیا گیا اور کہانی یہ بنائی گئی کہ دونوں بھائی مسلح ہو کر لال خان کے گھر اسے قتل کرنے اور ڈاکہ ڈالنے گئے اور جب لال خان ہاتھ نہ لگ سکا تو مال لوٹ کر فائرنگ کرتے ہوئے وہاں سے فرار ہو گئے اس منگھڑت کہانی نے محمد خان کے خوش اڑا کر رکھ دئیے پولیس نے مزمان کی تلاش شروع کر دی اور جلد ہی دونوں بھائیوں کو گرفتار کر لیا گیا اور چکوال کے حوالات میں بند کر دیا گیا اور بعد اساں ان کا چلان کر کے متلکہ جیل بھیجوا دیا گیا سانے دار نے محمد خان پر رائیفل اس کے بھائی پر پسٹول اور اس کے ایک دوست فتح شیر خان پر برچی کی جالی برامدگی ڈال دی علاقے کی ایک معروف سیاسی شخصیت کا اثر و رسوح استعمال کرتے ہوئے ان پر ڈاکہ ثابت کر دیا گیا مجسٹریٹ نصراللہ وڑائچ کی عدالت میں چھ ماہ تک مقدمہ چلا اور آخر اس کیس میں دونوں بھائیوں کو تین تین سال قید با مشکت کی سزا سنا دی گئی جس میں ڈیڑھ سال کی معافی مل گئی اور بقیہ ڈیڑھ سال سزا بگت کر انیس سو باون میں رہا ہو کر جیل سے باہر آ گئے اس دوران وہ کیمبل پور اور پنڈی کی جیل میں رہے ابھی انہیں جیل سے رہا ہوئے چھ ماہ ہی گزرے تھے کہ نمبردار لال خان نے ایک اور خطرناک منصوبہ بنایا دوسرے طرف مغربی پاکستان کے سابقہ گورنر ملک امیر محمد خان اور پیر مکھٹ شریف کی دھرینہ دشمنی چلی آ رہی تھی پاکستان بننے سے قبل انگریز کے زمانے میں ملک امیر خان نے اس کے والد لال باز شاہ کو قید کی سزا دلوائی تھی اور پیر صاحب کو اس بات کا بڑا رنج تھا ملک لال خان اس کا سیاسی خلیف تھا جبکہ محمد خان کا خاندان امیر محمد خان کا زبردست حمایتی تھا محمد خان ملک امیر خان کو والد کا درجہ دیا کرتا تھا اور ان کی بے انتخاب عزت کیا کرتا تھا پیر مکھٹ شریف اور اس کے سیاسی خلیف محمد خان کو اپنا دشمن سمجھتے تھے یہی وجہ تھی کہ انہوں نے اس کو راستے سے ہٹانے کی ہر ممکن کوشش کی محمد خان اور اس کا ہاندان لڑائی چھگرے سے دامن بچاتے رہے لیکن لال خان ان پر جھبٹا رہا محمد خان کو جیل سے رہا ہوئے ابھی چھ ماہ ہی گزرے تھے کرمیوں کے دن تھے اس کا بڑا بائی حاشم خان اکثر گردے کی تکلیف کی وجہ سے بیمار رہا کرتا تھا اور محمد خان اسے گاؤں کے قریبی ہسپتال میں لے جایا کرتا تھا ایک دن سخت گرمی کا موسم تھا اور دوپہر کے دو بچ رہے تھے حاشم خان کے گردے میں سخت تکلیف اٹھی محمد خان اس کو ساتھ لے کر ڈاکٹر سے دواء لینے جا رہا تھا ابھی وہ تھوڑی ہی دور پہنچے تھے کہ نمبردار کے تین آدمیوں نے ان کا راستہ روک لیا اور جو ہی وہ ان کے پاس پہنچے تو ان آدمیوں نے ان کو للکارتے ہوئے ان پر حملہ بول دیا محمد خان نے بہادری کا مظاہرہ کیا اور ایک آدمی سے چاکو چھین کر اس کو شدید زخمی کر دیا جلد ہی گاؤں کے لوگ اکٹھے ہو گئے اور جگڑا ختم کرا دیا گیا اس دن ایک بار پھر ان دونوں بائیوں پر دفعہ تین سو ساتھ ارادہ قتل کا پرچہ نامزد کرایا گیا اور چلان کر کے جیل بجوا دیا گیا کیمبل پور کے مجسٹریٹ کی عدالت میں مقدمہ چلا اور دونوں بائیوں کو پھر سے تین تین سال قید بامشکت کی سزا سنا دی گئی اس فیصلے کے خلاف ہائی کورٹ میں اپیل کی گئی اور ہائی کورٹ نے انہیں باعزت بری کر دیا تین ماہ جیل میں رہنے کے بعد دونوں بائی پھر سے رہا ہو گئے اب محمد خان کے سہن میں نمبردار لال خان کے خلاف ایک توفان پر پا ہو چکا تھا اس کے سینے میں نفرت کے علاؤ دہک رہے تھے ابھی انہیں گھر آئے چند ہی روز گزرے تھے کہ محمد خان کے بڑے بائی رنباز خان بھی چھٹی پر آ گئے لوگ اب یہ سمجھ رہے تھے کہ اب گاؤں میں کوئی بڑا خوفناک واقعہ پیش آنے والا ہے لیکن خالات نے ایسا رخ بدلا کہ انہیں پھر سے صبر کے امتحان میں پورا اترنا پڑا ہوا یوں کہ ملک لال خان گاؤں کے مطبر لوگوں کے ہمراہ محمد خان کے گھر پہنچا اور قرآن پر ہاتھ رکھ کر قسم کھائی کہ وہ آئندہ کوئی زیادتی نہیں کرے گا جس پر سب بھائیوں نے فراق دلی کا ثبوت دیتے ہوئے لال خان کو معاف کر دیا اور اس کے بعد یہ معاملہ ہمیشہ کے لیے بند ہو گیا اور محمد خان اس واقعے کو بھولنے کی کوشش کرنے لگا دوسری طرف پیر مکھٹ شریف کو یہ صلح ایک آنکھ نہ بھائی اور اس نے ان کے نانا کی پارٹی مولا بخش وغیرہ کو اگسایا مولا بخش ننحال کی طرف سے محمد خان کا رشتہ دار تھا مگر اس سے درینہ چکلش چلی آ رہی تھی پیر صاحب نے وقت کی راکھ میں دبی ہوئی چنگاری کو ہوا دی تو درنال گاؤں کی زمین خون سے رنگین ہونے لگی اور ایک ایسی خوفناک خونی داستان لکھی جانے لگی جسے وقت کبھی فراموش نہیں کر سکے گا محمد خان نے انیس سو چون میں مولا بخش کے ہندان کی ایک لڑکی سے شادی کی اور یہ شادی اس کی پسند سے کی گئی تھی مولا بخش ہندان کے لوگ نہ صرف اس شادی کے مخالف تھے بلکہ کوئی بھی فرد اس شادی میں شامل نہ ہوا نانا کے ہندان سے پہلے ہی دشمنی تھی جبکہ اس پسند کی شادی نے جلتی پر تیل کا کام کیا دوسری طرف پیر صاحب نے جب یہ سارا معاملہ دیکھا تو موقع ہاتھ سے نہ جانے دیا اور مولا بخش اور اس کے خاندان کو اتنا بھڑکا دیا کہ وہ ان کے خون کے پیاسے ہو گئے پیر صاحب نے انہیں یقین دلوایا کہ اگر وہ ان دونوں بھائیوں کو قتل کروا دیں تو انہیں نہ صرف کیس سے بری کروا لیا جائے گا بلکہ ہر طرح کی امداد بھی دی جائے گی پیر صاحب کا تیر ٹھیک نشانے بر لگا اور مولا بخش نے اپنے ساتھیوں کے ہمراہ ایک بڑا منصوبہ بنایا ایک دن محمد خان اپنے دوست پتہ شیر کے ساتھ کھیتوں میں بیٹھا ہکا پی رہا تھا کہ ایک شخص باگتا ہوا آیا اور اسے بتایا کہ کمو بیش نوے مسلح افراد اسے قتل کرنے کے لیے بڑے راستے کی مکمل ناکہ بندی کر کے بیٹھے ہیں محمد خان نے خطرے کی پرواہ کیے بغیر پتہ شیر کو ساتھ لیا ہاتھ میں برچی پکڑی اور گھر کی طرف چل دیا گھر کے قریب پہنچتے ہی دس سے بارہ بندوں نے اس کا راستہ روک لیا اور ایک آدمی جس کا نام مہر خان تھا محمد خان کو للکارتے ہوئے خات میں برچی پکڑے آگے بڑھا اور محمد خان پر حملہ آور ہوا لیکن جو ہی وہ محمد خان کے پاس پہنچا محمد خان نے ہاتھ میں پکڑی برچی اس کے سینے میں اتار دی اور وہ موقع پر ہی خلاق ہو گیا یہ دیکھتے ہی اس کے ساتھیوں نے محمد خان پر حملہ کر دیا اور محمد خان سمجھداری سے کام لیتے ہوئے وہاں سے جان بچا کر فرار ہو گیا اور اپنے ایک عزیز کے ڈیرے پر پہنچ گیا مخالفین بڑی تعداد میں وہاں پر پہنچے لیکن کسی نے بھی گھر میں گسنے کی حمد نہ کی اور باہر ہی انتظار کرنے لگے اس اسنا میں محمد خان کے بائی حاشم خان کو حالات کا پتہ چل گیا اور وہ بہت سے ساتھیوں کے ہمراہ ڈیرہ پر پہنچ گیا دونوں طرف سے کراؤس فائلن کا سلسلہ چاری ہو گیا اور آخر کار مخالف پارٹی مقابلہ کی تاب نہ لاکر بھاگ کری ہوئی اور جاتے ہوئے انہوں نے محمد خان کے پھوپیزاد بھائی فتح محمد اور چچازاد بھائی عزیز خان کو گولی مار کر ہلاک کر دیا اور دو رشتہ داروں کو شدید زخمی کر دیا البتہ محمد خان اور حاشم خان کی جان بچ گئی تھوڑی دیر بعد پولیس مکاوردات پر پہنچی اور محمد خان اور اس کے بھائی کے خلاف قتل کا پرچہ دائر کر دیا گیا جبکہ محالف پارٹی کے بائیس افراد کے خلاف بھی پرچہ دائر کر دیا گیا اور ان تمام افراد کو گرفتار کر لیا گیا کیمبل بور کے سیشن کورٹ کی عدالت میں ایک سال تک مقدمہ چلتا رہا اور بلاخر محمد خان کو چودہ سال قید بامشکت کی سزا سنا دی گئی جبکہ محالف پارٹی کے بائیس افراد کو اٹھالیس اٹھالیس سال سزائے قید بامشکت ہوئی خاشن خان نے محمد خان کی سزا کے خلاف عدالت میں اپیل دائر کی اس مقدمے کی پیروری نامور وکیل پیرا بکش نے کی جبکہ محالف پارٹی کا کیس عبدالقیوم خان نے لڑا لاہور خائی کورٹ کے جسٹس عزیز احمد اور ایک انکریس جج کو اس کیس کے فیصلے کے لیے تائینات کیا گیا آٹھ ماہ تک مقدمے کی سماعت جاری رہی سپیشل جج نے دونوں فریقین کو بری کر دیا بری ہونے کے بعد کچھ ہی عرصہ گزرا تھا کہ ایک خوفناک واقعہ پیش آیا اور گھاؤں میں لاشوں کے ڈھیر لگ گئے پندرہ میری کی رات کافی گرم تھی رات کے نو بچ چکے تھے اور دونوں بھائی کسی خاندانی مسئلہ پر بات کر رہے تھے کہ باہر سے لوگوں کے للکارنے کی آوازیں آنے لگیں باہر چانکہ تو دیکھا تیس سے چالیس افراد گھر کا محاصرہ کیے کھڑے تھے محمد خان نے ہر ممکن کوشش کی کہ یہ لڑائی ٹل جائے کیونکہ وہ پھر سے مسئبت میں نہیں ڈلنا چاہتا تھا لیکن وہ افراد اس بات کو اس کی کبسوری سمجھ بیٹھے اور فائرنگ کا سلسلہ شروع کر دیا بلاخر معاملہ ہاتھ سے نکل چکا تھا اور اب ان سے لڑنے کے خلاف کوئی شارہ نہ بچا تھا انہوں نے بندوکیں تھامی اور گھر میں بنے ہوئے مورچوں میں چھپ گئے اور ان پر گولیاں برسانی شروع کر دی آن کی آن نو افراد اسی جگہ موت کے گھاٹ اتر گئے اور بیشتر زخمی ہو گئے یہ دیکھ کر باقی افراد جان بچا کر بھاگ نکلے صبح ہوئی تو گاؤں میں کہرام برپا ہو گیا کیونکہ گاؤں میں آج تک اتنا بڑا تصادم نہیں ہوا تھا دہشت اور خوف نے پورے گاؤں کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا تھا طلع گنگ کا انسپیکٹر سید مرتضی شاہ باری نفری لے کر گاؤں پہنچا یہ انسپیکٹر مطلین کا رشتہ دار اور پیر صاحب کا حاس آدمی تھا سرسری تفتیش کے بعد جو کیس تیار کیا گیا اس میں حادثہ کی تمام تر ذمہ داری دھونو بائیوں پر ڈال دی گئی اور ایک دفعہ پھر انصاف کے موہ پر تھپر رسیٹ کیے گئے اس کیس میں محمد خان کے بہنوئی ملک علی خان جو کہ ایک سکول ہیڈ ماسٹر تھے ان کو بھی گرفتار کر لیا گیا ساتھ ہی محمد خان کے بڑے بھائی رنباز خان پر بھی تین سو دو کا مقدمہ ڈال دیا گیا حتیٰ کہ ملک علی خان کے بھائی کو بھی تشدد کا نشانہ بنایا گیا حالات کو پیش نظر رکھتے ہوئے محمد خان اور خاشن خان نے مفروری کا فیصلہ کیا اور بھاگ کر وادی سون کے پہاڑوں میں روپوش ہو گئے انیس سو اکسٹھ میں ایک دن محمد خان کا بھائی رنباز خان جمعہ پڑھ کر مسجد سے نکل رہا تھا کہ پیش صاحب کے بندوں نے اس پر فائرنگ کر کے اسے موقع پر ہی ہلاک کر دیا پولیس انسپیکٹر متزا شاہ ان دنوں ڈی ایس پی کیمبل پور تھا اس قتل کے تیسرے روز عدالت سے نو افراد قتل کیس میں گرفتار شدکان محمد خان کے رشتہ داروں کو رہا کر دیا گیا اور ان پر کوئی کیس ثابت نہ ہو سکا جبکہ محمد خان اور خاشن خان کو مفرور قرار دے دیا گیا دوسرے ہی روز اس کے بندوں نے پہاڑوں میں اس کے بھائی کی موت کی اطلاع دی تو محمد خان کے دل پر پجلی سی گری اور دماغ بدلے کی آگ میں چلنے لگا دوسری طرف پولیس کی حسوسی ٹیمیں باری نفری اور تجنو مخبروں کے ساتھ اس کے پیچھے تھی محمد خان اور خاشن خان وادی سون کے اونچے پہاڑوں پر زندگی بسر کر رہے تھے اس دور میں آس پاس کے علاقوں میں جرائم پیشہ افراد نے لوٹ مار کا بزار گرم کر رکھا تھا جس سے پولیس نے یہ تاثر لیا کہ یہ وارداتیں محمد خان خود کرواتا ہے اور اس طرح وقت اور بدلتے ہوئے حالات نے ایک اچھے بلے انسان کو اتنا بڑا ڈاکو بنا دیا ان حالات و واقعات نے اسے ایک نئی سوچ اور الگ گردار کا مالک بنا دیا تھا وادی سون میں محمد خان کے ساتھیوں، عزیز رشتہ داروں اور بعض پولیس والوں کا تعاون بھی اسے حاصل رہا دنیا کی نظروں میں اب محمد خان ایک خونی لٹیرہ بن چکا تھا اور اس کی دہشت آس پاس کے علاقوں میں پھیل چکی تھی لیکن حقیقت اس کے برقس تھی بڑے پائی رنباز خان کی موت کے کچھ ہی عرصہ بعد خاشم خان بھی گردے کی تکلیف کی وجہ سے اس دنیا سے چل بسا جس کے بعد محمد خان نے روپوشی کی زندگی ترک کرنے کا فیصلہ کیا اور پولیس تھانا اٹیمن میں واقعے ڈھوک مسائب میں مستقل رہائش احتیار کر لی اب اس کے حالات بدل چکے تھے پولیس اس سے خوف کھانے لگی تھی پولیس کو اسے پکڑنے کی جورت نہیں ہو رہی تھی جب محمد خان نے ڈھوک مسائب پر ڈیرہ لگایا تو اس کی دہشت کے سائے وادی سون سے نکل کر تحصیل چکوال، تحصیل پنڈی اور نواہی علاقوں تک پھیل گئے اس کا محالف فریق چل کر اس کے پاس آ گیا اور اس سے صلح کر لی اور یہاں سے محمد خان کے نئے دور کا آغاز ہوا اور اس نے ایک الگ ریاست اور ایک الگ نظام قائم کرنے کا سوچا جہاں پر رشوت، سفارش اور ٹیلی فون پر انسانی قسمت کے فیصلے نہ ہوں اور ظالم کو کڑی سے کڑی سدا مل سکے اور پھر اس نے الگ ریاست قائم کر لی اور الگ عدالتیں لگانا شروع کر دیں پولیس افسران، تحصیل دار اور دوسرے محکموں کے سربراہ اس کے پاس آیا کرتے اور پاس بیٹھ کر فیصلے کیا کرتے تھے ان کو بقاعدہ تنخواہ دی جاتی تھی ہزاروں رزاکار تھے بقاعدہ مقدمات کی انکوائریاں کی جاتی ہیں محرر تمام کاروائی نوٹ کرتا اس کے ساتھ علمائی کرام بیٹھا کرتے تھے تمام مقدمات کی کاروائی سننے کے بعد قرآن و سنت کی روشتی میں جو فیصلہ دیتے ان پر دستخط کر کے اپنے سامنے عمل درامت کرایا جاتا تھا ان علاقوں کی انتظامیاں بلکل بیکار ہو کر رہ گئی تھی اور سارا کنٹرول محمد خان کے خاتھوں میں چلا گیا اس کی اجازت کے بینا کچھ بھی ممکن نہیں تھا 1963 سے 1966 تک اپنی ریاست کا بیتاج بادشاہ تھا 1965 میں جب بھارت نے پاکستان پر حملہ کیا تو محمد خان نے چرنیل محمد موسیٰ اور صدر عیوب خان کو حد لکھا کہ اسے پانچ ہزار مجاہدین کے ہمراہ محاضر جنگ پر جانے کی اجازت دی جائے لیکن چلد ہی جنگ بندی کے باعث اس کی یہ حسرت پوری نہ ہو سکی محمد خان کا اثر و رسوخ بہت زیادہ پھیل چکا تھا وہ اپنی عدالتیں سرکاری ریسٹ ہاؤس میں لگایا کرتا تھا جس پر اس نے قبضہ کر رکھا تھا لیکن جلد ہی وقت نے انگڑائی لی اور ملک امیر محمد خان اور صدر عیوب خان کے درمیان احتلاف پیدا ہو گئے ملک امیر محمد خان نے کورنری سے استیفہ دے دیا محمد خان کے مخالف اناثر نے صدر عیوب کو اس کے خلاف بھڑکانا شروع کر دیا اور حکومت کی پوری مشینری اس کے خلاف حرکت میں آ گئی اور یہاں سے اس کہانی کا آغاز ہوتا ہے جس کو اس کے مخالفین نے ترتیب دیا اور محمد خان کے عروج کو زوال آنے لگا اور تباہی اور بربادی کے اندیرے اس کا تاقب کرنے لگے 1966 میں انٹیلیجنس نے صدر عیوب خان کو اطلاع دی کہ ملک امیر محمد خان محمد خان کے ہاتھوں ان کو قتل کرانے کی سازش کر رہا ہے جس پر صدر عیوب خان نے آئی جی پولیس کو محمد خان کو فوری گرفتار کرنے کا حکم دے دیا جس پر محمد خان کو اپنا ڈیرہ چھوڑ کر ملتان جانا پڑا اور پھر وہاں سے بہاولپور چلا گیا اور بال بچوں کو سرگودہ میں ایک رشتہ دار کے ہاں بجوا دیا گیا دوسری طرف پولیس نے وسیع پیمانے پر گرفتاریاں شروع کر دی نو ماہ روپوش رہنے کے بعد ایک دن پولیس کو خبر ملی کہ محمد خان ڈوک شیر کے علاقے میں چھپا بیٹھا ہے پولیس کی باری نفی نے سس پی عبداللہ کی زیرے نگرانی اس علاقے کو کھیرے میں لے لیا اور محمد خان کو گرفتاری دینے کا کہا گیا محمد خان نے خود کو پولیس کے حوالے کرنے کی رضا مندی ظاہر کی اور چون ہی وہ ان کے سامنے آیا تو سس پی عبداللہ نے گولی چلا کر محمد خان کو شدید زخمی کر دیا گولی محمد خان کے سینے میں لگی اور زخمی خالت میں محمد خان کو گرفتار کر کے تھانہ ڈوک میں لیا گیا صدر عیوب خان کو جب یہ اطلاع ملی تو انہوں نے فوراں حکم دیا کہ محمد خان کو بلا تخیر ملٹری ہاسپٹل راولپنڈی منتقل کیا جائے چنانچہ رات دس وجہ کے قریب محمد خان کو راولپنڈی ہاسپٹل منتقل کیا گیا اور آپیشن کے بعد گولی نکال دی گئی محمد خان اٹھارہ دن تک اسی ہاسپٹل میں پولیس کے کڑے پہرے میں زیرے علاج رہا اس کے بعد اسے شاہی قلعہ لاہور منتقل کر دیا گیا اور آئی جی کرائم برانچ عبدالوکیل خان کی نگرانی میں بقاعدہ تفتیش شروع کر دی گئی چھ ماہ شاہی قلعہ میں رہنے کے بعد محمد خان کو گجرانوالا جیل منتقل کیا گیا اور وہاں اسے پھانسی کی کوٹھری میں رکھا گیا حالانکہ اسے ابھی کسی مقدمے میں سزا نہ ہوئی تھی حکومت نے جج مزر الحق اور سپیشل مجسٹریٹ اجاز احمد چیمہ پر مشتمل حسوسی پینل تشکیل دیا آٹھ ماہ تک سمات جاری رہنے کے بعد بلاخر بارہ سبتمبر انیس سو اٹھ سٹھ کو محمد خان دھرنالیا کو پانچ بار سزائے موت اور ایک سو انچاس سال قید بامشکر کی سزا سنا دی گئی محمد خان نے بارہ سال پھانسی کی کوٹھری میں گزارے اسی کیس میں نہ تو کوئی وکیل کی اجازت تھی اور نہ ہی وہ کسی سے مل سکتا تھا آٹھ جنوری انیس سو چھہتر کو صبح چار بچے محمد خان کو تختہ دار پر لٹکانے کے تمام انتظامات مکمل ہو چکے تھے اور بلیک وارنٹ جاری کر دیے گئے تھے پھانسی پر لٹکانے سے صرف پانچ گھنٹے قبل ہائی کورٹ کی جانب سے سزائے موت پر عمل درامت روکنے کا حکم ملا چھ جنوری انیس سو چھہتر کو محمد خان کے چھوٹے بھائی فتح شیر نے ہائی کورٹ میں اپیل دائر کی اور وہ منظور کر لی گئی اور پھانسی روک دی گئی لیکن ایک سو انچاس سال قید ابھی بھی باقی تھی بارہ سال پھانسی کی کوٹھری میں رہنے کے بعد اپنے علاقے کا بیتاج بادشاہ محمد خان دھرنالیا انتیس سبتمبر انیس سو پچانوے کو طبعی موت مرا اور اسے ابائی گاؤں ڈھوک مسائب تحصیل تلہ گنگ زلہ چکوال میں دفن کیا گیا